آج شویب اختر کے نام سے کون واقف نہیں ہے راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانے والے اس کرکٹ سے دنیا کرکٹ کے تمام بڑے بیٹس مین ڈرتے تھے اور اکثر تو شویب اختر بال کرانے کے لیے جب بھاگتے تھے تو سامنے مجود کرکٹر کی ٹانگے کا اپنے لگ جاتی تھی راولپنڈی ایکسپریس کے پاس صرف تیز رفتاری نہیں تھی بلکہ ان کی بال کرانے کا انداز اتنا دہشت بھرا تھا کہ سامنے مجود بیٹس مین ڈر ہی جاتا تھا اسی وجہ سے انہیں دی ڈاون آف کرکٹ گینگسٹر اور اس طرح کے کئی ایسے خطاب سے نوازا گیا اور اس لیے آج ہم شویب اختر کے کچھ ایسے خطرنات بونسر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جس نے بیٹس مین کو بری طرح زخمی کر دیا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزانش کروں گا کہ ہمارے چینل یوٹیوب کرکٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں دوستو دنیای کرکٹ میں برین لارا کا ایک نام ہے برین لارا کا بلہ اچھے اچھوں کے چھکے چھوڑا دیتا تھا دوہزار چار میں برین لارا کا سامنا راولپنڈی ایکسپریس سے ہوا اور جب شویب اختر برین لارا کے سامنے آئے تو شویب اختر نے برین لارا سے کہا برین لارا کی گردن پر جان کے لگی اور برین لارا فوراں ہی نیچے گر گئے یہ وہی لارا تھے جن کے بارے میں کہاں جاتا ہے کہ انہیں کرکٹ کی گیند فٹبال جیسی دکھائی دیتی ہے یہ فوراں ہی زمین پر گر گئے اور ان کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ انہیں ایننگ سے ڈیکلیئر ہونا پڑا صرف یہی نہیں یہ زخم اتنا برا تھا کہ انہیں دنیای کرکٹ سے نو مہینے کے لیے باہر ہونا پڑا اور ہم باندھ کرتے ہیں ساؤتھ افریقی بلے بانس کیری کریسٹن کی اپنے کیریئر کے روج پر ان کا سامنا راولپنڈی ایکسپریس سے ہوا اکتوبر دو ہزار تین پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے دوران ایک ٹیسٹ میچ جاری تھا اور پھر شویب اختر کی طرف سے کرائے جانے والا ایک تیس بانسر ایک سو پچاس کی رفتار سے کیری کریسٹن کے مو پہ لگا اور خون کی دھار ان کے چہرے سے ٹپکنے لگی جس کی وجہ سے یہ کھیل کے میدان سے باہر ہو گئے دوستو کرکٹ کی دنیا میں بھارت پاکستان کا ایک زبردست حریف رہا ہے اس لیے پاکستان اور انڈیا کے میچ میں شائقین کا جوش بھی دیکھنے والا ہوتا ہے اس لیے بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے راولپنڈی ایکسپریس کا جوش اور بھی بھڑ جاتا تھا اور سچن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ کسی بولر سے ڈرتے ہیں تو وہ شوئے بختر تھے ایک ٹیسٹ میچ کے دوران راولپنڈی ایکسپریس نے سچن ٹنڈولکر کو باؤنسر دے مارا بیٹس مین کو چوٹ تو کوئی خاص نہیں لگی مگر اس باؤنسر نے بیٹس مین کے چودہ طبق روشن کر دیے تھے بھارت کے سابق کپتان سورف کنگولی راولپنڈی ایکسپریس سے کوئی زیادہ ہی خوف میں تھے ان کی اکثر شوئے بختر کو دیکھ کر ہوا ٹائٹ ہو جاتی تھی اور یہ شوئے بختر کو دیکھ کر اکثر خوف محسوس کرتے تھے جیسا کہ اب آپ اس گین کو دیکھیں شوئے بختر کی طرف سے کرائے جانے والی یہ گین جب سورف کنگولی کے پیٹ پر لگی تو ان کا پورا جسم ہی ہیل گیا اور وہ نیچے گر گئے جس کے بعد ان کی حالت اتنی بری ہوئی کہ انہیں اسی وقت میچ چھوڑ کر جانا پڑا دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک تو دینا بنتا ہے